بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق چوتھوں لالچ بری بلائے کلاس سکس سٹوڈنٹس السلام علیکم یہ میں نے آپ لوگ کو زوم کلاس میں بھی پڑھایا ہے کہ لالچ بری بلائے ابھی ہم آپ اس کی جو نا لیسن کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے پڑھیں گے کہیں کہیں گوٹھ میں اکڑو گریب ہاری رہندو ہو کسی گاؤں میں ایک گریب ہاری ہاری یعنی کی کسان رہتا تھا تو سجوڈی جھنگ میں پکھن کے پاسائیں لائے رولندو بتان دو وہ جو جھنگ یعنی کی وہ جنگل میں جنہ پرندوں کو پکڑنے کے لیے سارا دن گھومتا رہتا تھا ڈونڈتا رہتا تھا آئی شام جو تھک جی گھر واپس این دو شام کو وہ تھک آر کے گھر واپس آتا تھا ایڑی ترہ فاسائل پکھی وکڑی پوئے پانجے بچن جو پیٹ گزر کندو ہو اس طرح سے وہ جو نا پرندے بیش کے اپنے بچوں کا پیٹ گزر کرتا تھا سفر گزر کرتا تھا ہکڑے دفے سجے دین جی ڈرکا ڈروڑا کھاں پوئے شام جو کھیس ایک کو ہنس پکھی ہتھ لگو ایک دفعہ سارا دن کی بھاگ دور کے بعد شام کو جو اس کو نا ایک ہنس جو پرندہ تھا وہ اس کے ہاتھ لگ گیا جیسی گوٹ پوتو تیسی بازار بند تھی جب تک وہ گاؤں پہنچا تب تک بازار بند ہو چکا تھا انہی اکرے ہنس پکھیے کے ہکڑے کھارے ہیٹیاں پورے پان بے سمی پہو لی اور اس کے نیچے اس کو چھپا کے وہ خود بھی سو گیا صبح جو صویرہ اتھی سوچن لگو تا صویرہ ہی بازار میں پکھی وکنی کھا تھے جو کو بند ہو بس کیا انہوں نے سچا کہ صبح صویرہ ہی بازار جا کے جو اینا پرندہ کو بیچ کے اپنے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو کھارو متھے کرے جیئیں ہس پکھی باہار تھی تھی کٹیائیں تسندس نظر ونی کچم کندر شہ دے پئی جیسے ہی انہوں نے وہ چھنی اوپر کی تو دیکھا تو اس کی نظر ایک چمکدار چیز پہ پڑی ہتھ میں کھڑی ہتھ میں کھڑی دٹھائیں تا وہاں چم کندر شہ جب انہوں نے ہاتھ میں دیکھا تو وہ چمکدار چیز ایک سونے کا انڈا تھا جو ہس پکھی لاتو جو ہس پکھی نے دیا تھا ماری وہ آنو کھڑی بازار میں جو وہ شکاری تھا وہ انڈا لے کے بازار میں جو ہے وہ بیچنے گیا بازار میں بیچنے گیا انہ جا کھے سے کافی پیسہ ملا اس کو اس کے بہت سارے جوہنا پیسے ملے ایڈی طرح ہاں سے پکھی ہروز سونوں آنو لائیں دو اس طرح سے جو نا وہ پرندہ جو تھا وہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتا تھا جو ہکڑی ماری مالدار تھی وہ جو وہ بیچ کے جو ماری جو تھا وہ امیر بن گیا مالدار بن گیا ہکڑی دی ماری دل میں خیال کھے ہوتا جنہیں سجو نہیں ہی رات انتظار تو کریاں تریں ونی ہکڑو آنو تو ملے انہوں نے کہا دل میں سوچا کہ جو نا سارا دن اور رات جو ہے میں انتظار کرتا ہوں تب جا کے مجھے ایک سونے کا انڈا ملتا ہے دیں کریں چھون پکھیے جو پیٹو چیرے سب آنا ہی کئی وقت حاصل کریاں انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہمیں میں اس کا پیٹو چیر کے ایک ہی ٹائم پہ جو ہے نا وہ اس کے جو انڈے ہیں نکال کے بیچ دوں اہیں گھڑوں نانوں کمائے بٹھاں اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے جو پیسے ہیں وہ میں کماؤں انہوں نے کہا دل میں سوچا کہ بہت سارے پیسے کماؤں جو ہے نا بیچ کے ایک ہی دفعہ میں کماؤں انہوں نے بہت لالچ کی ہسپکی ہے کہ جھلے انہوں نے جو پیٹو چیرے ان کو ہسپکی کو پکڑ کے ان کا جو پیٹو چیرے ہو یعنی کہ پیٹ کو کٹا جہاں کھڑی جیسے تھا مار انہوں نے دیکھا کہ مطلب افسوس کیا مار یعنی کہ افسوس ہو گیا انہوں نے کہا انڈوں کا تو یہاں پہ کوئی نشانی نہیں ہو ڈاڑو حیران تھی ہوئی نکھ بڑاڑو جس وہ بہت حیران ہوا اور وہ اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا آنا بھی کونہ ملیا سہیں پکھی بھی مری انہوں نے ان کو انڈے بھی نہیں ملے اور پرندہ بھی مر گیا پانہ تے افسوس کندے چونہ لگو تا خدا مجھ ہالت تے رہم کر انہوں نے کہا اپنے آپ پہ افسوس کرے کہ یا اللہ مجھ پہ اپ رحم کرو پر موت لالچ میں جی پانہ کے برباد کرے شد ان کا میں تو لالچ میں آکے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے سیانن جو چوئے ہوئے تو لالچ بری بلائے جو اکل مندے وہ کیا کہتے ہیں کہ لالچ بہت بری بلائے اب اس جو چپٹر سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر سے آرام آرام سے سٹیپ پائی سٹیپ جو انا وہ آگے پڑھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بس زیادہ کی چکر میں جو ہمارا کم ہے وہ بھی چلا جائے تو اس نے بھی یہ ہی کیا ایک ہی دفعہ آپ جو انا وہ سارا مطلب اس کو ایک خواہش میں اتنے پرندے کو کار دیا ادروائز وہ ایسا نہ کرتا تو شاید اور انڈے دیتے اور وہ اور پیسے کما سکتا تھا دیکھیں بچوں اب یہ ورشیٹ ہے یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے یہ آپ کو آتا ہے مشارہ سے اور جو اس کی یہ لفظ میننگ ہے گوٹ یعنے کے گاؤں ہاری کسان جنگ جنگل فاسائن پکڑنا رولن دو وطن دو یعنے کے دھونڈنا تھک جی یعنے تھکنا آنو انڈا وکڑی بیچنا چمکندر چمکنا پکھی پرندہ اور نانو یعنے کے پیسے کمانا چیریو یعنے کسی چیز کو کٹنا جیسے انہوں نے پیٹ اس کا چیریہ سیاں یعنے کے اکلمن دیہ دن اب یہ ہے اس میں مناسب لفظہ چونڈے خال بھرے ہو آپ کو کرنا کیا ہے جیسے اب یہ کہ ایک ہنٹ دے دیتی ہوں ہاری ہر روز ڈیش میں ویندو ہو اب اس میں سے آپشن ہے آپ کے نمبر ون شہر نمبر ٹو جنگل نمبر تین گھٹی تو ہم جو ہے یہاں پہ کونسا آپشن صحیح ہے کہاں جاتا تھا ہاری جنگل تو ہم جنگل پہ اس طرح سے ایسے ٹک لگائیں گے صحیح ہے آپ فلپ نہ کریں تو پس ٹک بھی لگا سکتے اسی طرح صحیح ہے سارے ہیں آپ کو آپشن آپ جو صحیح آپشن ہیں اس کو چھو